کہ ڈل نیای پیار آیا دل نیای پیاری نیای دل نیای نیارات نہیں نیارات نہیں تو دلوں کی یہ تقریب ملحات نہیں الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الَّذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم معزز ومؤقر علماء عظام سامعین کرام دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام آپ کو جان کر یہ حد خوشی ہوگی الحمدللہ آج کا یہ پروگرام دراصل شادی خانہ آبادی کے موقع پر ناتیہ مشاعرہ جو رکھا گیا ہے وہ رقیہ خاتون مند حافظ عبدالشکیر شکور صاحب کی صاحبزادی کی آج شادی ہے الحمدللہ اسی خوشی اور جشن میں آج کی رات ناتیہ مشاعرہ مناقض کیا گیا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بالخصوص جناب حافظ عقاری عبدالشکور صاحب کو اور رقیہ خاتون کے بڑے بھائی حافظ عقاری عرشد عدنان سیوانی کو اور رقیہ خاتون کے سجنے بھائی جناب عقاری کوثر صاحب سیوانی اور چھوٹے بھائی سادق بابو تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے چونکہ یہ پروگرام کسی نہ کسی تحت سے اور یہ پروگرام چونکہ جو ابھی شروع ہونے کیلئے جا رہا ہے کافی تاخیر ہو گئی اور ہمانے مہمان ابھی بھی تشریف نہیں لائے ہیں ان کا انتظار باقی ہے اسی وجہ سے یہ پروگرام میں تاخیر ہوئی لہٰذا میں اپنے پروگرام کو بازابتہ شروع کرتا ہوں یہ اس پروگرام کی صدارت جناب حافظ عقاری عباس صاحب کر رہے ہیں چند مصروں سے پروگرام کو شروع کیا کرتا ہوں کہ اس مولا کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں اس مولا کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے اور صبح ازل ہے تری حمد میں مسروح ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے یکتا ہے یگانا ہے تو اہر سمد ہے مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے ہر وقت کے فرعان کو تو ہی ہے ڈبوتا ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے پلتان کو ہی باندھے جو حرم نبی پر پلتان کو باندھے جو حرم نبی پر عائشہ تو متحر ہے بتاتا تو ہے اور میرے ذہن و دماغ کے اندر ایک شیر آ رہا کہ پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا گر پنا تحت افسر میں قابل شیطان کا وہی ہے خیر امت جو اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہی ہے خیر امت جو اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں قرآن کی ہی تلاوت پر ہزار عجر پاتے ہیں محترم سامعین عظام ہمارے گزرگوں کی یہ روایت بھی رہی ہے کہ تلاوت کلام اللہ کے بعد اگر کوئی ذات سب سے زیادہ تاریخ ستائش کے لائق ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات جرامی ہے جو انیس الغریبین تاہا ویاسین رحمت للعالمین اور سارے کائنات میں بہترین ہے روح محبوبیت جان معشوقیت دونو عالم میں تم ہی ہو جلوا پگن پیکر رنگ ہو حسن جام صبو زینت میک دا رون قی انجمن کائنات محبت بچھائے نہ کیوں دونو عالم کو بے خود بنائے نہ کیوں آپ کی روشنی چاند تاروں میں ہے آپ کے تذکرے ہیں چمن در چمن بدھی کا زور تھا ہر سوج حالت کی بھٹائیں تھی پسات و ظلم کی چاروں طرف پہلی ہوائیں تھی ذرا سی بات پر کلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے ہر جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم آیا آنکھوں میں گھرگر بھی آیا ہی تھی مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لادلہ آیا تو عبداللہ اچھا نہیں تھا شاید یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں تھا بزم تصورات صدی تھی ابھی ابھی نظر میں آقا کی گلی تھی ابھی معلوم کر رہے تھے پرشتے سے جبرائیل کس کی زبا پہ ناتے نبی تھی ابھی ابھی اردو کے ٹائگر لاہ تندوری جو حالی میں اللہ کو پیارے ہو گئے انہوں نے کہا تھا گر خلاق ہونے جان تھوڑی ہے یہ ساتھ ہوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے سبی کا خون ہے شامل یہاں کے مکتی میں کسی کے باق کا ہندوستان تھوڑی ہے کسی کے باق کا ہندوستان تھوڑی ہے جلے کے شاعر منصور عثمانی نے کہا ہمارے جیسے کسی کی حران تھوڑی ہے جہاں ہم ہیں میاں وہاں آسمان تھوڑی ہے گراد آباد کے شاعر حاشب خدوسی نے کہا رسول پاک کی طرح کسی کی شان تھوڑی ہے میاں نات نبی کا پڑھنا کوئی آسان تھوڑی ہے میاں نات نبی کا پڑھنا کوئی آسان تھوڑی ہے ارے نبی کے نام لے نبی پر جان دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے بھائی کہ آپ کے گاؤں آیا اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اپنے گاؤں میں مفر رہا ہو ایک اور غزل پر نہ چاہتا ہو مرحوم داکٹر قدیم آجز صاحب پٹنا والے انہوں نے کیا پر ترین بات کہی کہ زخموں میں جب تیس اٹھے ہے تمہیں تو یاد آؤ ہو پیارے ہم تم کو پہچان رہے ہیں مو پھورے کیا جائے ہو بھولے جسرے ارمانوں کو چھیڑو ہو اکساؤ ہو تم کو تھنڈی آؤ دھر میں اور آگ لگاؤ ہو منزل جانی پہچانی ہے رستہ جانا موجھا ہے